ہم اسے ہوتی ہے دانے کی طرح تو اگر ہم اس کو ویسے ایسے پھینکتے ہیں بٹ اب بھی جو ہے وہ نہیں پھینک سکتے بگوز اگر اب بھی ہم ایسے پھینکیں گے تو یہ ایسے جا کرنا یہاں بیٹھ جائے گی مطلب کہ ادھر ہی بیٹھ رک جانا اس نے مجھے جو ہے وہ کھات کے پوری اٹھانی دی بات تو اس کے لئے سبس پاہے تھے اور وہ جو ہے بھی لے لی ہے کھات جو ہے وہ ہمیں کھیتوں میں پہنچانی تھی تو ڈیریکٹ اپنی مہر سے کھیتوں میں پہنچائیں گے اس کے بعد ہی گھر جائیں گے یہ ایک سڑک بنی ہوئی ہے کچھی ہے بٹ ڈیریکٹ کھیتوں کے طرح جاتی ہے یہ نہ ہو تو پھر وہاں جا نہیں سکتے اسی لئے بگوز ہر طرف فصل ہی ہے کھات جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑ دیا یہ رہی اور ابھی جو ہے گھر جائنا ہے اور وہاں سے ایک ڈرم لکھا ہے جس میں یہ کھات کو بہائیں گے پانی کے اندر مکس کر کے تو ابھی دوبارہ گھر جانا پڑے گا اور واپس آئیں گے یہاں پہ یہ سڑک کے اوپر دونوں طرف سے گھاس ہو گئی ہے کیونکہ ہم اس کے بیچ میں سے پانی لگاتے ہیں تو پانی کی وجہ سے دونوں طرف سے اس کے آگے جو آتی وہاں پہ تو گھاس نہیں بلکل مٹی ہے لگے نہیں ہاں پہ بلکل گھاس ہو گئی ہے اور یہ گننے بھی بہت بڑے ہو چکے ہیں ای تینک کہ دو تین منتھ میں اس کی کٹائی بھی شروع ہو جائے گی ڈرم جو ہے وہ میں لے کے آگیا ہوں اور میں اس سائٹ سے لے گیا تھا اب بائک سے جب میں آتا تو وہ اس سائٹ سے آئے تھا اور یہ پانی بھی ابھی آگیا ہے پہلے نہیں تھا لیکن ڈرم لے کے یہاں سے آئے ہوں کٹوں کے بیچ میں سے بہت دو بڑے ہو چکے ہیں کٹ تو ان میں سے گھسنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اور یہ تھوڑا وزنی نہیں ہے اس کا وزن نہیں ہے بلکل خالی ہے لیکن یہ بڑا ہے نا تو اس کو پکڑنے میں پرابلم ہوتی ہے ابھی ان میں سے گھسکے ہیں بازو پہ بھی ہے وہ اس کے پتے لگے ہیں raly ر advocates روز 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 را کیا روز 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 اگر ہم اس کو پانی میں مکس کر کے ڈالنا پڑے گا تو پانی میں مکس کر کے اس کو ڈال دیا ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے ہاتھ کے اندر کیمیکل مکس ہوتے ہیں تو اگر یہ ہاتھ پہ لگی ہو تو پگلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پسین آنا سٹارٹ ہوتا ہے تو ابھی جو ہے یہ بالکل پگل گئی ہے اور ابھی جو ہے وہ میں گھر جا رہا ہوں اور یہاں دو راستے ہیں یہاں سے اور یہاں سے تو میں آیا یہاں سے تھا تو اس راستے کا مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے راستہ ہے تو پھر یہاں سے چلتے ہیں کہ راستہ جو ہے بالکل ایک جنگل کی طرح ہی بڑنا ہوگا ہے ہیں تو خیت بٹس کے جو پتے ہوتے ہیں یہ والے جو لگے ہیں یہ بالکل تیز ہوتے ہیں اگر یہ سکین پر لگ جاتے ہیں تو سکین جو ہے وہ کٹ جاتی ہے اور میں نے جو ہے وہ ٹی شیٹ پہنی ہوئی ہے تو بازو پہ جو ہے وہ کافی یہ لگ رہے ہیں اور بہت مطلب گھر تک جو ہے وہ سارے خیت ہی ہیں اور صاف راستہ نہیں ہے صاف راستہ ہے وہ جو دوسری سائیڈ سے ہے نا مواپک سڑک بنی ہوئی ہے تو جسٹ وہاں سے ہیں بکی نہیں ہے اس کے علاوہ تو وہاں سے ہم اب جاتے ہیں جب بائیک بغیر روپے آتے ہیں لیکن وہ لمبا تو راستہ ہو جاتا ہے تو یہ شانٹ کٹ ہے خیت جو ہے وہ کمانڈ والے ہوں یہاں سے فینش ہو جاتے ہیں اور آگے سے پھر یہ والا راستہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈپیکلٹس رات سے راستے میں جاتے ہیں چل لیں گے لیے علاوہ کے ایک پروپر راستہ نہیں ہوتے ہے خیتوں میں جانے کے لیے کہیں پہ ہوتا ہے جو والے خیتوں روڈ کے قریب ہوں تو جسٹ ان میں ہوتا ہے باقی میں کچھ بھی سو فائنلی چوڑے راستے میں آگئے ہیں اور سامنے کی ادھر ہی گھا رہے ہیں اور چاروں طرف اکھی رہتے ہیں چھت سے دیکھنے پر نظر آتے ہیں سو یہ راستہ ہے یہاں پر اور یہ ہے سکول یہاں پر میں پڑھتا تھا پہلے اس کی باہر والی دیوار پہلے نہیں تھی ملپ جیسے میں یہاں سے نکلا ہوں تو یہ سب ترقی میں آگیا ہے اور یہاں تک میں پانچ تک پڑھتا رہا ہوں اور ابھی یہاں پر بچے پڑھتے ہیں تو ان کو لینے کے لیے آنا پڑھتا ہے یہاں میں جو ہے وہ اس سکول میں تقریباً پانچ سال تک پڑھا ہوں اس پر میں اس کا گیٹ جو ہے وہ دوسری طرف ہے اور یہ گلز کا ہے یہاں پہ بھی یہ گلز پڑھتے ہیں بہت اس میں میں کبھی نہیں گیا اس سکول میں جہاں جب تک میں پڑھتا رہا ہوں تو ہم یہاں پہ پڑھتے تھے اس کی دیواریں کچھی ہوا کرتی تھی یہاں پہ درخت ہوا کرتے تھے بڑے بڑے جو کہ گیر گئے ہیں ابھی اور ابھی اس کی گنیشن یہ ہے اور یہ سکول تقریباً میں نے جو ہے وہ تقریباً اور دس سال پہلے چھوڑا دس سال ہو گئے ہوں گے آئی ٹھینک موسیقی موسیقی